رمزان پاکستان رمزان پاکستان دیکھا غصہ نہیں کرتے دیکھا ان کے موں سے میں نے گلا بھی نہیں سنا جبکہ آپ کو بتائیں میں تو سارا دن کمپلینٹ کرتی ہوں یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا ایسے نہیں ہوا ویسے نہیں ہوا تو اپنا آپ اقسم جو استانی کی طرح محسوس ہوتا ہے لیکن واصل بھائی کا اخلاق پتہ نہیں کیا گھول گھول کے سہری اور افتاری میں یہ کھاتے ہیں اسلام علیکم تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں رمضان اور ہمارے اخلاقی روئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں سمنتا ہوں کہ انسان جو نا یہ صرف مادی اور شوری وجود نہیں ہے بلکہ حقیقت میں ایک اخلاقی وجود ہے اور اخلاق کا تارک انسان کا اپنی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بات کیسے دیکھ کرتا ہے کسی کو دیکھتا کیسے کسی کی بات سنتا کیسے ہیں اس کے ساتھ معاملات کیسے تیہ کرتا ہے تو یہ آپ جب رہنا ہی انسانوں کے ساتھ ملکے ہیں آپ دنہائی میں جنگل میں جا کر کے لیے نہیں اے سکتے تو جب رہنا ہی انسانوں کے ساتھ ملکے ہیں تو پھر انسانوں کے ساتھ رویہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے اور یہی ہے کہ جتنے آپ ان کے ساتھ اچھے ہوں گے اچھائی آپ کی طرف آنا خود با خود شروع ہو جائے گی پھر فن خطاتی کو اگر ہم انسان کے اخلاقی تربیت کے ساتھ کنیکٹ کریں کیا خطاتی انسان کی تربیت میں کچھ ایڈ یا مائنس کر سکتا ہے دیکھیں اچھے اخلاقی رویہ ہوتے کیا ہیں یعنی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بتمیزی کر دے تو آپ صبر کریں آرام سے اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برا پیش آئے تو آپ اس کو برائی میں جواب دینے کے بجرد اس کو دعا دے دیں یا خاموش ہو جائے کم از کم ریکٹ نہ کریں ریسپانڈ کریں یا افضار کریں اب یہ ساری جو چیزیں ہیں جب آپ خطاتی کرتے ہیں تو آپ یقین یعنی قلم کو آپ تیزی کے ساتھ نہیں چلا سکتے سبھی آپ تیز ہوں گے نا تو وہ الفاظ کی شکل بگڑ جائے گی تو آپ کو بہت آہستہ سے قلم چلانا پڑتا ہے یعنی کہ آپ کو پیشنس اور برداشت یعنی کہ یہ کام سکھا دیتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی شخصیت میں توازن ہونا چاہیے اچھے اخلاقی رویہوں میں تو آپ جب دیکھتے کوئی فنپارہ اس کے امپیکٹ ہوتا ہے اس میں بڑا توازن ہوتا ہے پھر آپ اخلاقی رویہوں میں دیکھتے ہیں کہ پاکیزگی ہونے چاہیے انسان کی شخصیت میں اس کے ذات میں اس کے خیالات کی پاکیزگی ہونے چاہیے یہ اخلاقی رویہوں میں بڑی اہم ہے تو جب آپ خطاتی کرتے ہیں ایک تو فن یہ پاکیزہ ہے پھر جب آپ آیات رکھتے ہیں تو ان کی ایک تاثیر ہوتی ہے جو آپ کی ذہن میں آپ کے قرر میں آپ کے رویہوں میں آتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خطاتی جو ہے یہ اتنا زفدہ فن ہے جو آپ کی شخصیت سازی کرنے کے ساتھ آپ کے اخلاقی رویہوں کو بہت زیادہ بہتر بنا دیتا ہے اور میں اپنے ذات کو سمجھتا ہوں کہ میں بہت زیادہ ایک وقت تھا کہ میری بہت تیزی تھی ذات کے اندر بہت عجیب سی شخصیت تھی لیکن خطاتی کرتے کرتے اس سے مجھے ایسا بنا دیئے جو آپ بات کر رہے تھے اچھا واصل بھی آپ نے کہا کہ اخلاقی تربیت کے لئے استعمال ہو ستی ہے خطاتی ہے تو کوئی ایسا ملک کوئی ایسی سٹیٹ ہے جس نے ایکچولی اس کو اس طرح استعمال کیا ہو جو کر رہے ہو ترکی 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 بھی ہے آپ ترکی کے لئے مسئل سامنے ہے کہ آپ پر اگر پچھلی سدی میں چھلے جائیں پہلے جا کے دیکھیں تو وہاں اس کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا لیکن جب انہوں نے اپنے ہی فن کو دوبارہ سے پکڑا دوبارہ سے سامنے رکھے آئے تو آپ دیکھیں جب وہاں پر کتنی زیادہ لوگ محضب ہو چکے ہیں کتنے آخراقی روئی ان کے بہتر ہو چکے ہیں اس کے ایک وجہ یہ ہے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہے ایک ریاست ہے ایک سماج ہے معاشرہ اب ہم ہر چیز ریاست کے کندوں پر ڈال جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ حکومت نے نہیں کیا ریاست نے نہیں کیا جبکہ ہمارے اپنے کام کرنے کے بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ریاست ہوتی وہ معاشرہ کی ہی پیداوار ہے معاشرہ سب سے بنیادی ادارہ ہے دنیا کا سب سے برانا ادارہ ہے اب معاشرے کے حالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ معاشرے میں جو ہے اچھے رویہ آتے ہیں اچھی روایہ سے اچھی اقدار سے اور اچھی روایات آتی ہیں اچھے فنون سے اور اچھے فنون آتے ہیں اچھی ثقافت سے اور اچھی ثقافت آتی ہیں اچھی تہذیب سے تو ہمارے پاس اسلامی تہذیب اور اتنے زبدہ اس کے فنون ہیں تو ہم کیوں نہیں اسے اپناتے تاکہ ہماری بھی روایات بہتر ہوں ہمارا معاشرہ بہتر ہو اور جیسے ترکی کی ایران کی مراکش کی بکیت دنیا کے مسائلہ ہمارے سامنے ہیں ایمین مرائشہ کی اور یہ آیت اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ سرع یاسن جیسے قرآن پر کا دل ہے اور سرع یاسن کا جو دل ہے وہ سرع من قرآن من ربی رحیم کہ احر جنت کو اللہ کی طرف سے سرعام بھیجا جائے گا ماشاءاللہ رمزان پاکستان رمزان پاکستان واصل بھائی کہاں پہنچی بہت خوبصورت کینویس پہ آج تیار کیا ہمارے بھائی نے بہت خوبصورت آیت لکھی ہے یہ سرع یاسن کو جیسے قرآن پاک کا دل اور اس رامن قرآن میں ربی رحیم اس آیت کو سرع یاسن کا دل کہا جاتا ہے اس سرع کی سمید بھائی کہ حسن اخلاق جو ہوتا ہے وہ بیسکلی حسن ذات ہے اور اگر ذات میں ہی حسن نہ ہوں تو اخلاق میں حسن نہیں ہو سکتا اور اگر ذات میں حسن نہ ہوں تو کینویس پہ بھی حسن نہیں ہو سکتا تو آپ کے خط میں حسن ہے تو یہ حسن اخلاق ہی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت